دوہزار پندرہ میں یوے کی گورنمنٹ نے ایک ٹیمپل بنانے کے لیے ابو دبی میں اس وقت کی جو یوے کی لیڈرشپ تھی شیخ محمد بن زید النہیان انہوں نے نرندرہ موڈی کے اس وزٹ میں ایک زمین گفت کی تھی بھارت کو جس پہ دوہزار اٹھارہ میں ایک فانڈیشن سٹون رکھا گیا یہ موڈی شودی جو پلان کارا ہے نا یہ آگواتہ ہمیشہ وہ آفرین مفاد کے لیے کرتا ہے کبھی بھی دوسرے ملکوں کے یا مسلم ممالک کے لیے ایون کے پاکستان کے لیے تو وہ بلکل نہیں بولتا اور نہ کوئی ایسا کام وہ کر سکتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہو بات یہ ہے کہ جو دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپس میں ٹریڈ بھی کارے ہیں جنگیں بھی ہو گئیں لیکن وہ وار ختم ہو گئے لیکن ہمارا یہ سب سے بڑا ایشو سب سے پہلے یہ ہے جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تب تک یہ وار کا ڈر بھی رہے گا اور تب تک یہ سارے معاملات انڈیا کے ساتھ سہی نہیں ہو سکتے دوستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پردھار منتری شی نریندر موڈی جی جلوائی پربطن کو لے کر کے کوپ 28 میٹنگ کو آترنٹ کرنے اس میں یونیڈر راویرات کے دورے پر پہنچے ہیں تیز تاریخ کو اور ان کا یہ دورہ مہاتپورت ویسے ہے کیونکہ یہاں پر کئی اہم بدے ہیں جس پر بات چیت کری جائے گی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پردھار منتری شی نریندر موڈی کسی مسلم کنٹری پہنچے اور پاکستان میں اس کی چرچہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک بار پھر سے پاکستان کے میڈیا میں پردھار منتری شی نریندر موڈی جی کو لے کر کے بات چیت شروع ہوئی ہے لیکن آشارے کی بات یہ ہے کہ بات چیت کو گھما فیرا کر کے ایک ہی انگل دینے کی بات کی گئی ہے کہ اکھرکار بھارت کو اتنی توجہ کیوں دی جاری ہے پاکستان کے پردھار منتری بھی تو گئے ہیں ان کو کوئی کیوں نہیں پہنچ رہا ہے پاکستان کے میڈیا اس کو لے کر کے کیا کہتی ہے دراصل انہیں پرابلم کس چیز سے ہے اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں ہاں پر انڈیا کے پرامنسٹر نیندر مودی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور یعنی پاکستان سے کاکر صاحب بھی دنیا کے بان فورٹی سے زیادہ کنٹریز جو اس نے دراصل صاحب کیا سمیفیکنس ہے اس کی اور خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کی تو انڈیا کے تو کلائمٹ چینج کے حوالے سے بڑا ہی ایک سٹرونگ سٹینس ہے اور پاکستان کا سیلاب کی وجہ سے وہ ہے تو اس کے اوپر کیا یہ دونوں کنٹریز اور باقی دنیا کیا کر پائے گی سر دیکھیں انڈیا تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں پاکستان بدقسمتی سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں کیونکہ تو پاکستان میں انڈسٹریلیزیشن بھی بہت آگے نہیں بڑھ سکی وہاں کے انٹرنل پولیٹیکل سرکمسٹرانسز کی وجہ سے سیکنڈلی پاکستان کا تو وہ جو سلاب کا معاملہ ہوا وہ بڑی تباہی تھی خوفناک تباہی تھی مگر پاکستان نے اس سلاب کی آڑ میں جس طرح پیسے مانگنے کا سلسلہ شروع کیا تو دنیا کی آنکھیں کھٹک گئیں کہ بھئی یہ سلاب کو بھی بیچ رہے ہیں تو مطلب پاکستان تو اس سے کوئی ایکسپرویٹیشن لینے کی کوشش کرتا ہے کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہ تو انڈسٹریلی لگ رہی ہے پاکستان میں جو لگی ہوئی انڈسٹریلیز ہیں وہ نہیں چل دی اس نے ایز ای لیڈر اپنی کنٹری کو کتنا بوسٹ کی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی ایکانومی آپ کے سامنے ہے انڈیا کے آئی ٹی کے سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں انڈیا کی الیکٹریکل انڈسٹری کے سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں انڈیا کا صحت کا نظام آپ کے سامنے ہے پھر انڈیا کے ایڈوکیشن کے اوپر جو کام ہے یعنی کہ نہندر مودی جو ہے اس کا ایز ای لیڈر جو کام ہے میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہی لوگ اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دیتے ہیں کہ اس نے اپنی کنٹری کو اس ٹیبل سیچویشن میں لے گیا وہ کہ اب وہ کنٹری جو ہے وہ لانگ تم سروائیو کرے گی نرندر مودی نے کھڑے ہو کے ڈیڑ گینڈی کی سپیچ دی ہے کہ بھائی ہم کیسے تبدیلی لازکتے ہیں ہمارا ملک کیا کام کر رہا کلائمٹ ایکچینج کے لیے لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر کے وہاں پر کوئی بات ہی نہیں کوئی سپیچ ہی نہیں کوئی تصویروں میں بھی چھپ چھپ کر وہ دیکھ رہے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے ہیں کیا کہیں گے فرن فوڈ پہ آگے وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پاتے کیسے دیکھتے ہیں آپ انچی لوگ جی جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے یہ لوگ کیسے فرن فوڈ پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس اختیار آتی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ یہ مودی شودی جو پلان کر رہا ہے نا یہ آگواتا ہمیشہ وہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے کبھی بھی دوسرے ملکوں کے یا مسلم مالک کے لیے ایون کے پاکستان کے لیے تو وہ بلکل نہیں بولتا اور نہ کوئی ایسا کام وہ کر سکتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہو سر وہ کیوں کرے گا وہ تو آپ نے ہم نے خود کرنا نا اپنے حق کے لیے تو ان لوگوں کو جاتے ہوئے کچھ شرمانی چاہیے نا یا ان لوگوں کو جاننے سے پہلے کچھ سمجھنا چاہیے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ گھنگے بیڑے ہیں ہمارا وہاں کوئی کام نہیں ہے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے ہمیں کوئی نیواز سنے گا یا اگر یہ لوگ بولتے بھی ہیں تو ایون کے ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں آئے اس لیے کہ وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ یہ لوگ ہم لوگ جو ہیں نا ہمارے جو حکمران ہیں لوگ نہیں حکمران ان لوگوں نے ہمارے ملک کا بیڑا گھڑک کر دی نرندرہ موڈی کے اس ویزٹ میں ایک زمین گفٹ کی تھی بھارت کو جس پہ دوہزار اٹھارہ میں ایک فانڈیشن سٹون رکھا گیا اور بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ٹیمپل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ پرسٹ آف ایٹس کائنٹ ٹھیک ہے جناب اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ فروری دوہزار چوبیس میں اس کی شیڈول ہے اس کی اناغریشن اب اب ذاری بات ہے کہ یہ ایک that is basically the showcasing of انڈیا's culture values and art جو United Arab Emirates کے اندر ہے اور یہ کافی زیادہ کچھ ستائیس ایکر میرا خیال ہے کہ قریب لینڈ ہے اور یہ اس کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے پرمانے پر اس کی inaugurationز ہوئے ہیں وہ planned ہے already کروں گا ہماری current position پہ ہماری جو current position اس وقت ہے ہمیں خود نہیں بتا کہ ہمارا prime minister کیا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں خود نہیں بتا کہ ہمارا prime minister کیا ہے اس کی value ہماری نظر میں کیا ہے اگر وہ اس کی value ہے بھی یا نہیں بھی تو out of countries کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کتنا beneficial ہیں آپ اپنے ملک کے ساتھ کتنا loyal ہیں آپ اپنے country کے لوگوں کے ساتھ کتنا loyal ہیں نرندر مہدی جو ہے اس نے کر کے دکھایا ہے انہوں نے politician میں بھی اپنا نام منوایا ہے وہ انہوں نے اپنا نام economically میں منوایا ہے سب سے بڑی بات ہے technology میں انہوں نے اپنا نام منوایا ہے اور اس کے against اس وقت میں دبائی میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا اپنا بزنس ہے وہاں پہ 70% جو ہے انڈینز ہیں وہ بزنسمن ہیں ملواری انڈینز ہیں وہ بزنسمن ہیں ان کا جو انہوں نے جس بندے کے اپنے ملک میں value ہوگی انہوں نے اس کو آگے کرنا ہے نا اور نرندر مہدی فرس ٹوپ پر ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیوں رسپیکٹ مل رہی ہے انڈیا کو اتنی اور ہماری value کیوں نہیں ہے یہ جو ہے حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے یہ موسم کی وجہ سے نا آپ یقین کریں میں ٹیچر ہوں اور ہلپین کہتا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ بیمار ہے ہر دوسرا بندہ بیمار ہے اور اتنی لوگوں کی یعنی کہ مالی حالت وہ ہے کہ دوائی تک نہیں لے سکتے تو حکومت کو چاہیے کہ اس میں انٹرسٹ لے یعنی کہ اور یہ پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی پولوشن ہے نا یہ انڈیا کے سے آ رہی ہے ان کی یعنی کہ کوئلے پہ بجلی کا کام ہو رہا ہے تو حکومت کو اس پہ انٹرسٹ لینی چاہیے وزیر آدم کو انٹرسٹ لینی چاہیے دیکھیں میں یہ تنہیں نہیں کہتا یہاں پہ کہ بھارت کی کیا ستی ہے پاکستانیوں کے لیجریے میں لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ بھارت جس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کو اپینین بھارت کے لیے میٹر نہیں کرتا پاکستان میں ایک چیز جو پہلے بھی تھی اور وہ آج بھی ہے کہ انہیں اپنے دنیا بھر کا مطلب ہوتا ہے بھارت میں پردھان منٹری شہی نریندر مودی جی کہیں پہ جائیں تو اس پہ کچھ لوگوں کو یہاں پر آپتی ہونی شروع ہو جاتی ہے جو کی چیز غلط ہے کیونکہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گیرے بان میں جا کے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی پاکستانی ایسا سوچتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہی کہتے پائے جاتے ہیں کہ مسلم دیس بھارت کو توجہ کیوں دیتے ہیں اس کے پیچھے کچھ تو بجا ہوگی نا وہ چیز ان کو ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے خیر آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہے ایک لیے ویڈیو میں کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند